ختم ہو گئی ہے دونوں سائٹ سے آئین پاکستان آئین پاکستان بڑا واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جتنی کسی سیاسی جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہوں الیکشن میں ان کو صرف اور صرف ان سیٹوں کے مطابق مینورٹی سیٹس ایر ویمن سیٹس ملیں گی یعنی کہ اگر کسی جماعت نے دس سیٹیں جیتی ہوں نیشنل سیملی میں تو اس کو اس دس کے اگینسٹ جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ ہی ملے گا ان دس سیٹ سے آگے حصہ نہیں مل سکتا آج عجیب و غریب بات دیکھی بہت ہی عجیب و غریب بات دیکھی جس پہ مجھے بہت افسوس بھی ہوا افسوس اس لیے ہوا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت کی تو بات ضرور کرتی ہیں لیکن جب موقع ملے تو کسی اور کے حصے پہ غبن کرنے کی کوشش کرتی ہیں یعنی کہ آج پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور ایم کی طرف سے بھی اور کچھ اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی درخواست یہ آئی کہ جناب ہم نے تو اپنا حصہ اپنی جتنی ہماری سیٹیں تھیں اس کے مطابق اپنا حصہ لے لیا ہے مائنورٹی سیٹس کا اور ویمن سیٹس کا لیکن اب یہ جو حصہ پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس کو جانا ہے آئین کے مطابق وہ حصہ بھی ہم میں ہی تقسیم کر دیں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سامنے بتایا کہ آئین کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے آئین میں جو حصہ ان کا ہے وہ حصہ ان کو آپ دے چکے ہیں آئین میں جو حصہ پی ٹی آئے کے بیکٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے سنی اتحاد میں جوائن کیا ہے ان کا حصہ آپ کو آئین کے مطابق دینا ہی دینا ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جو ویمن مائنورٹی ان کے جو حصہ ہیں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ آئینی حق ہے یہ ویمن کا بھی ریپیزنٹیشن کا آئینی حق ہے اور مائنورٹیز کا بھی کہ وہ اپنا جب ووٹنگ آئے پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن کے لیے سینٹ کے الیکشن کے لیے پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے سپیکرز یا ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن کے لیے تو اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے کہا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ خالی چھوڑ دیں آپ کو یہ کینڈیڈیٹس جو ہے یہ پی ٹی آئی کو دینے ہی دینے ہیں ایک بحث کی گئی کہ جناب جو سنی اتحاد ہے یہ ایک پورٹیکل جماعت تو ہے لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں جیتی اس لیے ان کو جو کینڈیڈیٹس نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے جو ان کے ساتھ اندر شامل ہوئے ہیں ان کے شمولیت کے بعد بھی ان کو یہ مانورٹی سیٹس نہیں دی جا سکتی اور ویمن سیٹس نہیں دی جا سکتی اس پہ بھی ہم نے آرٹیکل ففٹی ون دکھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جواب میں اور یہ بتایا کہ وہاں نفس استعمال ہوا ہوا ہے کہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی کو جوائن کیا جا سکتا ہے کسی بھی پلٹیکل پارٹی کو جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں یہ کوئی قدگن نہیں لگائی آئین میں کہ اس پلٹیکل پارٹی کو ہی جوائن کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو بلکہ پاکستان کی آئین میں پارلیمنٹری پارٹی کو الگ ایک احسیت دی گئی ہے وہاں اولف سے استعمال ہوا ہے آرٹیکل ففٹی ون میں پلٹیکل پارٹی صرف دوسری بحث یہ کی گئی کہ جناب سنی اتحاد نے لسٹ نہیں دی ہم نے اس کا جواب دیا کہ بلکل دروست ہے لسٹ نہیں دی لیکن اس میں کہاں قدگن ہے قانون میں کہ آپ دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے ہیں اب جب کہ سنی اتحاد میں اتنے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن کر گئے ہیں ان کی تعداد پاکستان میں سب سے مجورٹی میں آ گئی ہے تو آپ کو کوئی قدگن نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کہ وہ دوبارہ سے ایک شیڈیول آناؤنس کر کے تو ان ویمن جو ہماری ساری کینڈیٹس ہیں منارٹی کے جو کینڈیٹس ہیں ان کی سکوٹنی کر کے ان کو ریزرف سیٹس دے دیں یہی انصاف کا تقاضہ ہے بارحال یہ ساری بحث ہوئی اور اس بحث کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ کو ریزرف کر لیا ہے تو امید تو میری یہ ہے ہم سب کی امید یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چل سکیں گے اگر یہ نہیں ہوا اگر ہماری سیٹیں چھین کے تو دے دی گئیں پی بیلین یا پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئیں اگر یہ غبن جو ہے غیر قانونی غبن وہ اگر ہو گیا تو پھر ہم ضرور سپریم کورٹ جائیں گے لیکن یہ ایک اتنی بڑی آئین شکنی ہوگی کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن سینٹ کے بھی الیکشن پرائیم منسٹر کا بھی الیکشن اور سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا بھی الیکشن جو ہے وہ سارا کانٹروورشل ہو جائے گا وہ سارا متنازہ ہو جائے گا اور وہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی میں اس پہ ایک عرص کرتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹڈ کنڈیڈیٹ جیسے آخری دن بھلا لیا گیا تھا اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن جیتا ہے باقیوں کو تو ہروایا ہے لیکن جو لوگ جیت چکے تھے ان میں سے 293 ممبران صاحبان نے قانون اور عین کے مطابق سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا تھا اس میں 86 نیشنل اس عملی میں 107 پنجاب میں 91 کے پی کے میں اور 9 ایم پی اے سندھ اسمبلی میں شامل تھے اس 293 ایم پی اے اور ایمین ایس کے حساب سے الیکشن کمیشن نے اس وقت ہمارے 78 سیٹس ریزر کو ان کے مطابق پریزر رکھا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ان کی آگی الوکیشن ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں اور ریزرف سیٹ میرڈ بیسٹ ہوتی ہے یہ اگر ان لوگوں کے پاس جائے گی تو یہ ان لوگوں میں خیرات سمجھ کر کے بانٹیں گے جن عورتوں کو ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پریاریٹی لسٹ میں بھی کبھی انکلوڈ نہیں کیا تھا یہ کس پریاریٹی لسٹ کی بات کر رہے ہیں ان کی جتنی پریاریٹی لسٹ اٹھا لے یہ خیرات میں یہ مانتے ہوئے ان لوگوں کے دنی جن لوگوں کو جن عورتوں کو انہوں نے اس کا ورط نہیں سمجھا کہ ان کو پریاریٹی لسٹ میں دے یہ پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹڈ کینڈی ڈیٹس ہے جو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہے سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں ملے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے ویجن کے مطابق یہ ان کمیٹڈ ورکروں کو ملے گی کمیٹڈ ورکروں کو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کا ہم ہمیشہ سے چناؤ ایک باعتماد طریقے سے مرڈ بیس پہ کریں گے ہمارے الیکشن کمیشن سے آخری استدائے کہ اب عوام نے جب پیسہ لدیا ہوا ہے اور عوام میں تاریخ میں پہلی مرتبہ دوہزار دو میں سترہ انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے دوہزار آٹھ میں آپ نے تئیس کینڈیڈیٹ دے کے دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ستائیس کینڈیڈیٹ دے کے اور دوہزار تئیس میں آپ نے اس وقت شامل شدہ تین سو کنڈیڈیٹ دے کے یہ صرف اور صرف اس غلامی نامنظور کی وجہ سے ہیں الیکشن کمیشن کو اگر عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہے اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلانا ہے تو الیکشن کمیشن کے سامنے آج علی زپر نے بہترین آرگومنٹس کی ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے آپ ان کو ایسے لوکیٹ کریں جس سے قانون کا تقاضی پورا ہو اگر پرویجن اس میں موجود ہے آپ ان کے تو ایک بار پھر ہماری الیکشن کمیشن سے استدائے کہ اسمبلی اس وقت پورا نہیں ہوتی جب تک ان کے سارے ممبران صاحبان موجود نہ ہو لہٰذا آج ہی پیسلہ کر لے ہماری سیٹ ہمیں لوکیٹ کر دے تاکہ ہماری کیس پہ جلد پیسلہ ہو اور ہماری اسمبلی بھی پورا ہو اچھا سر اچھا سر اچھا سر ایک لیٹر کا سکھل اپا کے سوئی تھی ہاتھ بانسللل حق لیکن چیف صاحب دیکھا کہ ہمیں سندھے نہیں چاہیے وہ لیٹر آپ سے دیکھا ہے وہ کہہ دیجئے کہ اس میں کیا تھا اسے بعد ہی جو برشیرو پور کی بات ہو رہی ہے کیا وہاں پر پھر ایک دفعہ آپ کو وہ کوئی ٹیکنیکل کھنا کاؤں کیا جا رہا تھا جی دیکھیں جہاں تک وہ لیٹر کا تعلق ہے وہ جو خط ہے وہ دکھایا تو نہیں میں نے مانگا تھا الیکشن کمیشن سے لیکن جو اب اطلاع ملی ہے وہ خط اصل میں دو سو چھے سیکشن کے تحت تھا وہ خط میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے لسٹ نہیں دینی یا ہم ریزرف سیٹس نہیں چاہتے وہ لیٹر تو ایک دو سو چھے کے ریپلائے میں تھا جہاں ایک روٹین کا لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ اپنی بتائیے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے آپ کے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی اس لیے وہ لیٹر کا کوئی کوئی ریلیونسی نہیں ہے اس کیس سے آپ نے سیکشن ایک سو چار کا پوچھا سیکشن ایک سو چار میں یہ لکھا ہے کہ ایک پورٹیکل پارٹی کو لسٹ دینی ہے اپنی جو ویمن سیٹس اور اس سیٹس کے مطابق پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملنی ہیں لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر ایک بار الیکشن ہو جائے اور الیکشن کے بعد ایک پورٹیکل پارٹی کو جس نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی مزید لوگ جوائن کر لے تو دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے اور اس پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے اگزامپلز ہیں ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس میں باپ کی ایک پارٹی تھی انہوں نے بھی لسٹیں نہیں دی تھی لیکن ان کو بعد میں لسٹ دینے کی اجازت دی گئی اسی طرح ان کو دکھایا کہ ایک ڈیویجن بینچ ایک دو ججز کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ڈیلے بھی ہو جائے فائل کرنا لسٹ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ آپ دوبارہ بھی فائل کر سکتے ہیں کسی کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی سیٹیں وہ آپ ہی کو ملیں گی تو کسی اور پلٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کلیم کرے یہ بلکل اس طرح ہی ہے جس طرح کہ ایک زمین ہے وہ کوئی خالی دیکھے تو اس کے بعد وہ زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ جناب یہ زمین میری ہے کیونکہ کسی کوئی اس پر نظر نہیں آرہا یہ باقی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ بلکل اسی طرح ٹریس پاسنگ کر رہی ہیں بلکل نہیں انشاءاللہ ان کے کیسز بھی کل فکسٹ ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ اسلامت ہائی کورٹ آئیے گا تینوں کیسز فکسٹ ہیں توشا خانہ کا بھی اور سائفر کیس بھی اور شاہ محمود کرشی صاحب کا بھی کیس فکس ہے کل ہم بحث کریں گے اور انشاءاللہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا بلکل جو آپ ایک بڑا ایک انٹریسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے پچھلے سال سے جتنے فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آئے ہیں وہ پی ٹی آئے کے خلاف ہی آئے ہیں اور ہمیں پھر عدالتوں میں جانا پڑا ہے امید تو یہ ہے کہ اس بار آئین اتنا صاف ہے اور شفاف ہے اور کلیریٹی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ماضی دیکھیں تو پھر اس کے مطابق ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے علی زبر صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سیٹوں کی حساب سے جو انہاری سیٹ دینی ہے اس کا کوئی ریشیو یا کوئی وہ قائم کیا گیا ہے کہ اس ریشیو کے حساب سے دس کی اوپر کتنے سیٹیں ملے گی آئین میں ہی لکھا ہے مثلا آپ اگر بلوچستان اسیمبلی کا دیکھیں تو وہاں ٹوٹل سولہ سیٹیں ہیں نیشنل اسیمبلی کی طرف سے اور چار سیٹیں دی جاتی ہیں ویمن کو اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی چار سیٹیں جیتے گی نیشنل اسیمبلی میں بلوچستان کی طرف سے اس کو ایک سیٹ ملے گی اسی طرح ہر صوبے کا جو انٹائٹلمنٹ ہے نیشنل اسیمبلی کے لیے وہ آئین میں آرٹیکل ففٹی ون میں درج ہے اور اسی طرح ریشو نکلتی ہے یہ ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوچستان سے چار سیٹیں جیتیں اور آپ کو چاروں کی چاروں جو ویمن سیٹ ہیں وہ مل جائیں آپ کو ایک ہی ملے گی دیکھیں جب وکیل بحث کرتا ہے تو اس کو اپنی بحث اپنے دلائل پر پورا یقین ہوتا ہے اور وہ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ اور کمیٹمنٹ کے ساتھ بحث کرتا ہے میں نے کوشش کی کہ میں نے جو بحث کرنی ہے اس کو بقاعدہ ہم نے کل رات کوئی ہم تین بجے تک بیٹھے رہے اور تین بجے تک ہم تیاری کرتے رہے جو آرگومنٹ جو بحث غلط تھی ہم نے اس کو خود ہی مسترد کر دیا اور ہم نے وہ بحث کی جو ہمارے مطابق درست تھی آئین کے مطابق تھی اور کنونسنگ تھی تو اس سے تو لگتا تھا کہ جو انہوں نے سوالات پوچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوالات پوچھنے کے بعد اپیرنٹ یہ لگتا تھا آن دے فیس آف ایٹ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے وہ مطمئن ہے لیکن جس طرح آپ کہتی ہیں کہ کلم جس کے پاس ہوتا ہے الٹیمیٹلی اس نے ہی لکھنا ہوتا ہے ہم وکیل کی حیثیت سے ہم اپنا بیسٹ آرگومنٹ بیسٹ بیسٹ کر سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے چیز دیکھیں میری چاہے جو بھی آپ ماضی دیکھ لیں مجھے یقین ہے اور ہمیشہ رکھوں گا یقین کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہ انصاف کے مطابق جو اس وقت کے جد صاحبان سمجھتے ہیں وہ انصاف کے مطابق ہی کرتے ہیں آپ فیصلوں پر بعد میں تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو فیصلہ جج کرتا ہے وہ اپنے علم اپنی کاوش اپنی اکل کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہر آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے ہاں غلط ہو سکتا ہے آپ دوسری طرف سے بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کی تشریح اس طرح ہونی چاہیے تھی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناانصافی ہے دیکھیں ابھی تو کوئی رد عمل نہیں آیا پارٹی کی طرف سے ہم ہمیشہ سے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا جس طرح علی زفر صاحب نے فرمایا ہم یہی کہہ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں لازٹ ٹیم بھی ان کا موڈ ایسا ہی تھا ہمارے فیور میں اطالے پینے نہیں ہوئے جو بھی ڈیسیجن ہوگا اب جبکہ عوام نے بولا ہے سب کچھ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ کار کوئی ڈیپنٹ ہونا چاہے اور قانون کے مطابق ہونا چاہے انشاءاللہ